ساتھ راجیوں کی تیرہ سیٹوں پر نمٹ گئے اتر پردیج بھی رپٹائے جا سکتے تھے لیکن یہاں کے حالات بڑے وچتر ہیں یہاں کھیچم تان بہت زیادہ ہے اور اب میں نے آپ کو پندرہ بیس دن پچیس دن پہلے ایک پروگرام بنا کر بتایا تھا کہ کس طرح سے ایک بنچ تیار کیا جا رہا ہے کہ یوگی جی کی پرسنیلٹی کو کس پرکار سے دھومل کیا جائے انہیں اکشم مکہ منتری بتا دیا جائے لیکن میری نظر میں یوگی آدیتنات سکشم مکہ منتری ہیں حالانکہ خبر میں آپ کو کچھ اور سنانے جا رہا ہوں دیکھئے سارا دیش جانتا ہے کہ اتر پردیش میں دو کھیمیں ہیں ایک امشاہ کا کھیمہ ہے اور ایک مکہ منتری یوگی آدیتنات کا کھیمہ ہے اب یوگی آدیتنات کو جب تک ان کے خلاف ایک بنچ تیار نہ کیا جائے آپ کے یہاں یہ کمی ہو گئی ہے آپ کے یہاں یہ کمی ہو گئی ہے مطلب بہت پورا ہے کہ باقاعدہ ایک جائے نا ٹولکٹ تیار نہیں ہوگا تب تک ان کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے چونکہ لوگ یہاں ان سے جھولے ہوئے ہیں ہندو تو کی دھری پر ہی جھولے ہوئے ہوں لیکن جھولے ہوئے ہیں اب ایسے میں یہ جو چناؤں کے ریزلٹ آئے ہیں ویدان صبحوں کے اس میں تیرہ میں سے دس سیٹے انڈیا گڑ بندن لگ بگ جیت چکا ہے ایک نردلیہ جیتا ہے دو بھارتے جندہ پارڈی جیت گئی ہے لیکن ایک کا بہت منیمم وہ ہے اور اس کو کس پرکار سے جتایا گیا آپ جانتے ہیں ایسے میں دس سیٹوں کا جو چناؤں لگ بگ نویا دس سیٹوں کا جو چناؤں جو اتر پردیش میں اپ چناؤں ہنے والا ہے اس کے بارے میں سوترو سے خبر یہ ہے دوستو بہت سارے پترکار بھی بتا رہے ہیں کہ امیت شاہ کو معلوم پڑ گیا ہے کہ دراصل یہاں جیتا نہیں جا سکتا انڈیا گڑ بندن یا پی ڈی اے بہت مضبوط ہے لہٰذا ساری ذمہ داری یوگی آدیت نات کے اوپر ڈال دی جائے تاکہ جب ہار ہوگی تو اب یہ بنچ یہ ٹول کٹ پورا ہو جائے گا کہ دیکھیں یوگی آدیت نات سے پردیش سمل نہیں رہا ہے اب پردیش نہیں سمل رہا تو لہٰذا سے اوپر گزر جاتی ہے تو گجرات کا پورا کا پورا منتری منڈل بدل دیا جاتا اترا چل میں کیکے سارے چیف فنسٹر بدل دیا جاتا ہے ہریانہ کا چیف فنسٹر بدل دیا جاتا مدی پردیش بدل دیا مطلب انگینت ہے ناراضگی کا سف سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ یہ لیبلنگ جو ہیں نہیں کر دیتے ہیں اندر سے مال وہی ہے اوپر سے لیول نیا کر دو بھئی مدی پردیش میں ہٹا دو شیوراج کو نیا بندہ لے آؤ آپ ہٹا دیجے فنسٹرہ کو نیا بندہ لے آئی آپ ہٹا دیجے ہریانہ کا جو ہیں صاحب گھٹر صاحب کو نیا بندہ لے آؤ تو ایک الگ طریقہ کا ان کا لیبلنگ والا کی پرگرام ہے مطلب وہ کہتے ہیں نا حالانکہ مثال کچھ اور ہے کہ نئی بوتل میں پرانی شراب کچھ اس پرکار کی بات ہوتی تو یہ کبھی کبھی لوگوں کا گصہ بھی کم ہو جاتا اس میں کوئی دورائی نہیں کہ یہ آدمی کا چہرہ تھا یہ ہڑ گیا لیکن یوگی آدیتنات کے ساتھ ایسا نہیں ہے ہم اس شاگہ کوئی بھی چانک کے ذہن چلتا ہو یوگی آدیتنات کے بارے میں وہ غلط سوچتے ہیں وہ آدمی نیسوارت کام کر رہا ہے اور اپنی ایک دھری پر کام کر رہا ہے ہندو راست پر کر رہا ہے یا نہیں ہے تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن بہرحال ہندو تو کو زندہ کرنے کی پورے دنیا میں کوئی آس اگر کوئی لگاتا ہے جتنا بھی پرسنٹ ہے وہ یوگی آدیتنات سے لگاتا ہے چونکہ مہدی جی کی پرسنلیٹی تم پتہ جل گئی آپ کو وہ دیوگ پتی کے دوست ہیں یوگی آدیتنات بلکل ایک سادھو کی زندگی گزارتے ہیں اور وہ اپنے پردیش کو بھیمک بنانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ انہیں پسند بھی کرتے ہیں اب بات یہ ہے کہ اب یہ جو چناؤ آنے والے ہیں ویدھان سبا کے دس اس میں یوگی آدیتنات کو ذمہ داری ڈالی جارہی ہے ایسا سوتر بتا رہے ہیں اب یوگی آدیتنات اگر ہار جاتے ہیں چونکہ اکلیش آدھو اور کانگریس اور باقی تمام لوگوں کا واقعی بڑا مضبوط جاتی ہے سمیہ کرنا ہے اوپر سے دس ویدان سبا سیٹے جو ہار گئے ہیں قراری ہار ملی ہے اس کا پرسیپشن یوگی موڈی کا بھی ٹوڑ گیا ہے اب یہاں یوگی آدیتنات کو اکیلا بے یاروں مددگار چھوڑنے کا کام کیا جا رہا ہے پہلے تو شروع میں مجھے امید یہ تھی کہ شاید یوگی آدیتنات کو سائیڈ کر کے اپنے آپ ہی امیشہ ٹکٹ باتیں گے لیکن اب یوگی ہار اس کو سامنے دیکھتے ہوئے بتا یہ رہے ہیں دودھی جیوی کئی سارے پروگراموں میں ہمیں نے کئی لوگوں سے سنا کہ یوگی آدیتنات کو فری ہینڈ چھوڑ دیا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے ناہول گاندی کا اپگریڈیشن چل رہا ہے اور اخیلے شادہ ایک الگ ایک الگ اینگری ینگ مین کے روپ میں نکل کر کے آئے ہیں اور ان دس سیٹوں کا بھی فرق پڑھنے والا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یوگی آدیتنات کی جو خود کی پرسنلیٹی ہے اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے ٹکٹ ویترل اگر یوگی آدیتنات نے دیا ہے کیے کے اوپر ہے اور دوسری بات لوکل پرشاشن آپ جانتے ہیں حالانکہ چناؤ آئیوگ یہی کہتا ہے کہ صاحب ہم کر رہے ہیں وہاں پر ہوا یوں ہے کہ ہمچل میں ووٹنگ کے دوران کاؤنٹنگ کے دوران سوری پہلی بار وہ کھانا کھانے چلے گئے دوپیر میں پہلے وہ کانگریس کا بندہ جیت رہا تھا بھارتن تا پارٹی کا ان کو نہیں روک سکتے آپ ہمارے سامنے رامپور کا جو ہے ادھارن ہے تو یہاں پہ دو تین چیزیں یوگی آج اتنات کے پخش میں جاتی ہیں ایک تو لوکل پرشاشن جو چناؤ آئیوگ کے اندر گت ہی بھلے ہی ہو لیکن وہ کس پرکار کی پرفورمنس دیتا ہے یہ تو آپ نے سنبھل کے لیکشن میں دیکھا دیش کے ایک بہت بڑے پترکار یہ کہہ رہے تھے کہ جب سنبھل کے ڈی ایم کے پاس فون آیا میں نہیں کہہ رہا ہوں لخنا اسے کے فلاہ ایریہ کے اندر مسلمانوں کا چالیس پرسنٹ ووٹ ہو چکا ہے وہاں جا کے ڈنڈا برسا دیا گیا پھر اس کی جانج بھی اسی ڈی ایم کو ہے لیکن بات پرانی ہو جاتی آپ کو کیا معلوم رامپور میں کس پرکار سے لوگوں کو گھروں کے اندر بند کر کے ڈنڈا پٹکارا گیا پورے دیش نے دیکھا ہے لگی ہوئی ہیں اپلیکیشنز لیکن ان سے کچھ ہوتا نہیں ہے کیجری وال جیل میں پڑھا ہے بھائی زمانت ہونے کے باوجود بھی نہیں نکل پا رہا ہے نیچلی عدالت زمانت دیتی ہے ہائی کوٹ مانا کر دیتی ہے سپریم کوٹ ڈاٹ لگاتی ہے کچھ ورہ لنگا آ جاتا ہے ایک لنگا تھوڑی نہ ہے اور جب کسی کو چھوڑنا ہوتا تو چوبیس گھنٹے میں چھوڑ دی جاتا ہے جب کسی کو پکڑنا ہوتا تو بارہ گھنٹے میں پکڑ دیا جاتا ہے تو یہ سسٹم کے اندر جو سپیڈ ہے یا اس کی نیرستہ ہے یہ تو بیسیکلی سسٹم کو چلانے والے لوگ ہیں وہ زمانے لدھ گئے جب ٹین شیشن ہوا کرتا تھا اپنی بات پر آ جاتا ہوں تو یوگی آدیت نات کے اوپر یہ ایک ذمہ داری ڈال دی گئی ہے اور یوگی آدیت نات اب اس کو کیسے نہیں بھائیں گے میں نے ان کو مضبوط پکش بتائے آپ کو ٹکٹ ویتران وہ خود کریں گے جیسا کہ سوتر بتا رہے ہیں اور دوسری بات پرشاشن یدی چناؤ آیوک کے مادیم سے بھی لوگی آدیت نات اگر چاہیں گے تو الیکشن چیتا لیں گے سن لی جگہ بات اور یہ پرسیپشن ان کو بتانا بنانا اس لیے ضرور یہ ہے کہ اتر پردیش میں تو یوگی ہی یوگی ہے یہ ان کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ نہیں انپارٹنٹ ٹیسٹ ہے اور وہ بتائیں گے ہم اس شاہ کو انڈائریکٹ وی میں وہ سادمی نے کبھی موہ سے کوئی شبد نہیں بولا ہے لیکن جو باتیں چلتی ہیں ان کے پر کترنے کی بات جو کی جاتی ہیں لوگ سبہ میں کس طرح سے ان کو سائیڈ لائن کرنے کی بات کی جاتی ہیں اور ایک سہان اوبوتی بھی ہے یہاں اتر پردیش کا آج بھی گیا گا کہ یوگی آدیت نات کو ہٹانے کی بات چل رہی ہے لیجے یوگی آدیت نات کے ساتھ ہم سب کھانے ہیں لیکن اب دوسرے پخش میں اکلیش یادف کانگریس اینٹی موڈی اینٹی بی جے پی ارثویہ وستہ بہت سارے مددے اکھٹے ہو جاتے ہیں سب سے بڑا مددہ اکلیش یادف کی چطورائی اور اکل مندی ہے کہ وہ آدمی دلت کو ٹکٹ دے دیتا جنرل سیٹ پر وہ آدمی کرمی کو دے دیتا وہ آدمی اتھے پچھلوں کو دے رہا مسلمان نے یادف کو سائیڈ رکھ دیا ہے اس کو معلوم پڑھ گیا یہ بنیہ پندہ جتنے بھی بھارتینتا پارٹی کو ووٹ دینے والا ایک ورگ ہے یہ دراصل یادف اور مسلم سے تھوڑا سا وہ رکھتا ہے جیسے کی لوگوں کا کہنا ہے اب ایسے سمیں انہوں نے جب کینڈیڈیٹی نہیں ہے پچھلا ہے پچھلے کے ووڈ بھی ہیں کرمی ہیں کرمے کے ووڈ بھی ہیں دلیت ہیں تو دلیت کے ووڈ بھی ہیں تو ایسے سمیں میں یہ جو ٹکٹ کا ماملہ ہوتا ہے تھوڑی چی نرازگی ہے تو مقابلہ بہت کڑا ہے اور یہاں پر پی ڈی اے کو بھی یہ بتانا کہ ٹیمپو موڈی جی کر یوگی جی کا اتر رہا ہے ان کے سامنے یہ والا چیلنج ہے اور اگلے تین ویدان صاحبہ تو آپ کو معلوم ہے کس پرکار کے ہونے جانا ہے بیہار میں بھی اگلے سال چناؤ ہے تو دوہزار ستائیس میں تو تر پردیش میں چناؤ ہے تو یہ ساری چیزیں مل کر کے ایک روچک مقابلہ بننے والی ہیں اس کے اندر مجھے تھوڑا سا پلس پائنٹ یوگی آدیت تنات کو دینا ہی پڑے گا ان کے ساتھ سہانو بھوتی ووٹ بھی پڑے گا ان کو یہ بھی لگے گا کہ گجرات کی لو بھی اگر ان کو باہر کرنا چاہیے تو ان کے ساتھ کھلا ہوا جائے اور دوسری بات لوکل پرشاشن کا اور ٹکٹ ٹوٹرانہ کی ذمہ داری اگر ان کے پاس ہے تو یہ پلس پائنٹ ہے لیکن دوسری طرف ووٹوں کی طاقت ٹکٹ کی طاقت جاتی ہے سمی کرنے کی طاقت راہوالغاندی کی مقبولیت اخلیش یادف کا جاتی ہے سمی کرنے کے مطابق اپنا کام کرنا یہ ساری چیزیں اگر جنتہ اور لوکل پرشاشن اور یوگی جی کی طاقت کے بیچ میں الیکشن ہونے جا رہا ہے لیکن یہ جو الیکشن دس سیٹو کا ہوا اس سے بھی فرق پڑنے والا ہے اب یہ دو تین چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں کہ اس کے اندر ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے یوگی آدھتینات کا کیندر کس پرکار سے چاہتا کہ جاؤ ابھی منیو چکرویو میں فز گیا ہے تو دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے آپ کو خبر کیسے لگی اپنی رائے کمیرز باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جائے ہونے موسیقی موسیقی